اسلام علیکم میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سی بلوی رمائے ساتھ ہے خرشی دعلم اسلام علیکم کیا دیں خرشی دعلم صاحب والیکم السلام اللہ کے شکریہ سیب صاحب آپ سنائیں مطلب آیا میچ دیکھ کر ارے چھوڑا یار ایک تو سنڈے کے دن تو میچ ہونا ہی نہیں چاہیے دیکھ تو سنڈے جایا ہوتا ہے اوپر سے میں آج تو آپ کو پتا ہے ہمارا کیسا چلتا ہے ہمیشہ سے یہ بات تو بکتا ہے دو سو چھبیس کا ٹارگیٹ دیا ایک سو اسی کر کے آگے یہ ایک سو چھوڑانے میں نے سکور کیے اس سے بھی نیچے مطلب ان کا کوئی وہ نہیں ہے سانٹر کے ہم یہ کریں گے یوں کریں گے پس گماؤ چکا ہو گیا تو ہو گیا بیسکلی شروعات تھوڑی سی اچھی نہیں ہوئی تھی ہاری سروف کے دو اور بڑے مہنگے سارت ہوئے تو شروع میں تو کافی پاکستان کو جو ہے اچھا سپر پڑ گیا تھا میڈل اوور میں بھی کوئی اچھی بولنگ نہیں کر رہا یہ تو خوشکسمتی بھی پاکستان کی دونسو پر سکور جاتا اگر جو ہے کین ویلیم سنڈ ریٹائر ہرٹ نہیں ہوتا ریٹائر ہرٹ ہو گیا تو اس پر اسے یہ ہو گئی تو مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کہاں لیک کر رہا ہے مجھے جو لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو شاہین شاہ فریدی نے آج بہت اچھی بولنگ کی اور لیکن جو ہے نا اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ آج کیوی ٹیم میں دو سپنس کو شامل کیا سوڑی کو تو شامل کیا ہے کہ انہوں نے لیکن سیٹنر کو بھی انہوں نے شامل کیا اور ہم نے صرف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سپنس کو کھلایا اور استخار سے بھی اوور نہیں کر رہا ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بولرز کو رن پڑے تو میرا خیال میں وہ اگر ہم بابر پہ جو تنقید کرتے تھے اگر یہی تنقید ہم شاہین شاہ پہ بھی کر رہے کہ لگی بھندی ہے اگر آپ کپتانی کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اتنا ہی سکور پڑے گا پھر آپ سکور روگ نہیں سکتے فکرڑی کرکٹ میں جب بولرز کا کمبیک کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی وکٹ لینے کی بھی آسانی ہو جاتی ہے اس کو تو یہ جو ملی ہے یہ اس کی اچھی بول کی وجہ سے نہیں کیونکہ وہ ہٹ کر رہے تھے بول کو ان کو آخری ورز میں سکور زیادہ کرنا تھا تو جب سکور زیادہ کر رہا ہوتا تو ملی ہے آئی سی سی کو چاہیے کہ پاکستان کے ٹیم جو ہے اسے بیس آور کے میچ میں ٹارگٹ کے لیے پچیس آور دینے چاہیے تاکہ یہ شاید منا لے یہ جس طرح جس طرح کھیل رہے ہیں بھائی آپ کو یہ جو ہے اس پسنہ حاصل ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ پچیس آور پورا کریں بیس میں آپ کے بس کی بات ہے نہیں مطلب سمجھ نہیں آتی جیسے آپ نے اور ہم نے کراچی گلیوں میں ٹرکٹ کھیلی ہے تو ایک ہمارا رول ہوتا ہے نا کہ اگر میری ٹیم کمزور ہے یا میری ٹیم میں پروپر کھلاڑی نہیں ہے تو جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو ایک چانت اور لے لیں بھائی کتنا چانت پلے گا بھائی کلنی پا رہا اور لوگ اس کی تاریخ میں پتہ نہیں کیا کچھ کشیریں پڑا جاتے ہیں پتہ نہیں کتنے وہ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ بڑے کھلاڑی اس وقت بنتے ہو آپ ٹیم کا سٹار اس وقت بنتے ہو آپ ٹیم کی اس وقت بنتے ہو جب آپ ٹیم کو مشکل سے نکالتے ہو اگر آپ نے سمجھتے ہو کیا پچاس سن سارٹن کر کے اپنے اس کو چلے جاؤ گیا یا ہا جاؤ گیا میں اس اس کا فائدہ نہیں ہے نا مطلب سوائے اگر فخر زمان کا دیکھنے آپ ایک جو اللہ کی راہ بول ہو گیا ایک محمد عزوان کا بہت اچھا پڑا وہ جو کارٹ بیہائنڈ ہو گیا سائے میوب بھی بانڈری پر چکا لگا نہیں کوشش میں جو آؤٹ ہو گیا اس کے علاوہ جتنے بیٹس میں نے ایسا لگتا ہے کہ وہ تو ایسے آئے ہیں کہ تین اوور میں جو ہے وہ ستا رنجھ آئی ہیں اور ان کو پیدا کے مارنا ہے وہ ہر کوئی آتے ہوئے کسی کو سگریٹ پکڑ رہا ہی تو پکڑ میں آیا ہوں ذرا تو پکڑ سگریٹ پکڑ میں آیا ہوں ذرا وہ گلی گلی کرکڑ ہو رہی ہے کہ بس جانا ہے مارنا بھائی آپ مطلب کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا بابر آزم بھی جو ہے وہ یہاں کے بول کو ہٹ کر رہا ہے بھائی اس سے ہٹ لگ رہا تھا وہ اچھا مار رہا تھا لیکن آپ والو جو دیکھیں نا آپ آئیں بھائیں تھا اتنا بڑے بیٹس میں نے یہی ویراث کوئی گھیل رہا تھا کس طریقے سے وہ گیم لے جاتا ہے آپ پھر بولتا ہاں ملا لیتا ہے اب بھائی بھائی خود بنو بابر آزم بابر آزم بنے ویراث کوئی نہیں بنے بہت اچھی طرح یاد ہے 97 میں ایک میچ جوا تھا شارجہ میں ہو رہا تھا پاکستان اور زمبابے کا ونڈے میچ پچاس اوبر کا اس میں کھڑا کھڑا کر کے ہم چھ ساتھ آؤٹ ہو گئے اور موہین خان بیٹنگ کرنے آئے اور موہین خان کے ساتھ شاہ سکھ لیا ہے یا کون ہم لوگ کالیج میں تھے تو کالیج میں ہمیں ایک فیچر تھے زیا صاحب وہ ٹی وی ان کے پاس لگا رہتا تھا سپیشل تو ہم لوگ جا کے ان سے دوستی تھی بیٹ کے میچ دیکھتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے تو اب جب وہ ٹک ٹک کر رہے تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے کس طرح جیتیں گے تنزیہ صاحب نے کہا تھا کہ یار بولے رکو رند خود با خود بن جاتے ہیں آخر میں اور موہین خان کی شیط پہلی پچاس تھی ہو اور اس کے بعد اس میچ میں موہین خان کو پہلا میں نے دو میچ آبارڈ ملا تھا وہ میچ پاکستان جی دیا موہین خان سے آپ نے کیا یاد دلا دیا موہین خان سے ان کے فرزن کا نام یاد آگیا مجھے آزم خان یار آپ نے اس کو آپ مطلب اس کا دیکھیں تو صحیح نا وہ کر کیا رہا ہے وہ اس کو ایسا بیٹسمن آپ نے کھلایا ہے موہین خان سے وقت کی پیٹسپنگ کھلایا ہے نا ڈائی مارک ہے تو بابا راضوں اس کو چلانگے مارکے کہ تنہیں کہ بھائی تو چلانگے مارکے موہین خان کو یہی ہے بھائی اس سے اچھا تو صرف علی صاحب مجھے رکھتے ہیں میں بھی بڑا تیاروں میں بھی اچھلی کر رہا ہوں کوشش اب مجھے بتاؤ ساٹھ ٹی ٹوئنڈ انڈرنیشن میں انیس سن بنائے ہیں اس نے اب اب یہ ساب زیادہ بھائی تین اشاری ایسی کی جو ہے اوسط سے کھیل رہا ہے وہ تو کیا کیا کرنا کیا اس کا تو یہ ساب زیادہ فرانج بٹھایا رہا آپ نے جو ڈومیسٹک ریوڈ کھیل کے آیا رہا ہے جو ہر میچ بطلب وہ کا ازم پروفی کے اندر top سکوڑا رہا وہ اس کا نام کا نیشنلی ٹی میں ٹاپ سکوڑا رہا تو بھائی اس کو موقع کیوں نہیں دیرے وہ بھی کوئی بیٹ سکوڑا ہے بھائی وہ بھی اببا مشہور آدمی نہیں ہوں گے ان کی اببا مشہور آدمی نہیں ہوں گے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آرہا یہ کوچنگ کی ساتھ کر کے آرہا ہے ہر چیز کو کوچنگ رکھا رہا پانی پلانے والا لگا رکھا بھائی ہر ایک کا کوچھ اکھا ہے تو بھائی حفیظ کیا کر رہے ہیں وہ کونس تیڑیجی دے رہے ہیں وہ کر کے رہے ہیں آگے لوگ بول دیتے ہیں حفیظ کیا کریں گے ارے حفیظ کیا کریں گے تو بھائی اگر کھلاڑیوں ہی نہیں کرنا تھا تو حفیظ کی ضرورت کیا تھی یا ثرڈ میں میخل میں چینج ہونا چاہیے ایک تو آزم خان کی جگہ ساتھ زیادہ فران کو کھلانا چاہیے ان کو ٹھیک ہے اور ان کو آیا تو ہاری جو کو آرام کر رہا کی جو ہے وہ زمان خان کو ان کرنا چاہیے آہ اور جو ہے وہ چاہیں تو اسامہ میل کی جگہ بھی جو ہے وہ کسی یا تو پیسر کو یا پھر جو ہے وہ محمد نواز کو کھلا سکتے ہیں سکتے ہیں تو میرا خلق میں یہ سوری چینج کرنی پڑے کی ٹیم آہ پائی سیرو ہار رہے ہیں کیا فور ون یار میرا خلق میں ٹری ٹو میں جانا بھائی ٹری ٹو تو بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں ٹری ٹو کی شکل نے دیکھی ہے ٹری ٹو 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 بھی بہت مجھے لگتا ہے ٹری ٹو سر ٹری ٹو نیوزیلینڈ جی جائے کی سیریز لیکن پاکستان میرا خلق میں کم بیک کرے گا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی چلو انشاءاللہ میرا ملاقات ہوتی ہے اوکے 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 اللہ حافظ